بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دیشان احمد صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان ایک خبر زیر گردش ہے وہ خبر یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے کیا عمران خان صاحب 25 رمضان تک جیل سے بہار آ جائیں گے اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم اور بڑی خبر اب سامنے آئیے اور وہ خبر ہے پاک فوج میں افغان شہریوں کی بھڑتی اور اس کے علاوہ میری تیسری خبر ہوگی کہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ منعرف حرکان ہیں ان کا فارورڈ بلوگ بننے جا رہا ہے میں آتا ہوں اپنی پہلے خبر کی طرح پہلے خبر میری ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو گخلہ ہیں وہ بڑے پور اظم ہیں اور وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایس سے قبل جو ہے عمران خان صاحب جیل سے بہار ہوں گے اور وہ ایس جیل سے بہار آ کر کریں گے اچھا اب یہ ساری باتیں کس چیز کو جواز بنا کے کی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ سائفر کا کیس چل رہا ہے عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے اسلام آباد ہائی کورڈ میں عمران خان صاحب کے بھکلا گئے ہیں وہاں اس کیس کی کل سماعت ہوئی اور اس کیس کی سماعت اسلام آباد کے ہائی کورڈ کے شیف جسپیز آمیر فاروق اور ان کے ساتھ جسٹس گل حسن اورنگ دیب جو ہے اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں اب کل دب اس کیس کی سماعت ہوئی تو اس میں عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر وہ یہی انہوں نے استعداد کی عدالت سے کہ اس کیس کو جو ہے دوبارہ جو ہے ٹرائل کے لیے بھیجا جائے یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کا دوبارہ سے ٹرائل ہو اور دوبارہ سے اس کیس میں سماعتے ہو جہ رہا ہوں ساری چیزیں ہو لیکن بہرحال اس کی سماعت ہوتی رہی تو اس میں جسپیس آمیر فاروق صاحب نے بڑے اچھے ریمارکس دیئے انہوں نے کہا کہ اپنی نویت کا ایک منفرد کیس ہے یہ کوئی اتنا کوئی ہارڈ کوئی کرمنل کیس نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی وائٹ کرائم کالر بھی نہیں ہے یہ اور اس کے علاوہ نے کہا یہ اپنی نویت ہے کہ منفرد کیس ہے کیونکہ اس میں جو ہے ہم نے فیصلہ کرنے میں بڑی احتیاط برتنی ہوگی کیونکہ اسی سے آپ کو پتا ہے کہ افیشل سیکریٹ ایکٹ کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی جڑا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کو بڑا پر سکون انداز میں اور اتمنان سے آئین و قانون کے تحت دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پہلی دفعہ ایسی کیس سامنے آئی ہے جس میں جو ہے کسی شخص کے خلاف جو ہے افیشل سیکریٹ ایکٹ یا سائفر کا کیس چلنا ہے اور وہ ہے بھی شخص ہے اتنے بڑی عمران خان صاحب ہیں اس کے علاوہ آمیر فاروق صاحب نے جو پروسیکیوٹرز تھے ان کو انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے اپنی صفائی کا موقع بھی نہیں ملا اور ان کو حق کا دفعہ جو تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا تھا انہوں نے برہمی کا ظاہر بھی کیا جو کہ ایسی کیا ضرورت تھی کہ رات کو نو ساڑھے نو دس ویے تک جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے کیس چلایا گیا اور ان کو سازہ سنائی گئی جبکہ عمران خان صاحب کے موقع نے کہا کہ ہماریک وکیل کے دان میں دردتا تو ہم پیش نہیں ہوئے تو عمران خان صاحب کا حق دفاعی ختم کر کے جو ایک طرفہ جو ہے آپ کو میں نے پورا اپنا پچھلے بھی لوگ میں ساری تقصیل بتائی دی کہ سرکاری وکیلوں کو بلا کر اور عمران خان صاحب کو ان کا موقع مقرر کر کے اس کیس کو چلایا گیا تھا بہرحال اس کیس کی سمات ہوئی اور اس میں جو ہے جو عمران خان کے وکیل تھے سلمان صفدر انہوں نے کہا کہ شکایت کنندہ جو ہے وہ سیکیٹری داخلہ نصیم کھو کرتے اور انہوں نے ایف آئی اے کو ایک درخواست دی اور انہوں نے اس میں کسی کا نام نہیں لکھا نہ اس میں عمران خان صاحب کا نام ہے نہ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا نام ہے انہوں نے اپنے طور پر ایک درخواست دی ایف آئی اے کو کہ مجھے وزیر آدم ہاؤس سے یہ اطلاع ملی ہے کہ وہاں ایک انتہائی اہم پیپر جو سائفر ہے وہ مس ہو گیا ہے تو لہذا ایف آئی اے اس پر کاروائی کر رہا ہے اس کو بھی انہوں نے جواز بنایا کہ جو ایف آئی اے میں درخواست کنندہ نے تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا نام ہی نہیں ڈالا تو اس پر چیف جسٹریس آمیر فاروق صاحب نے جو ہے ان کو سٹاپ کیا اور ان سے کہا کہ اس چیز کا تائین کرنا بھی ضروری ہے کہ ایف آئی اے اور پولیس کے تفتیش کے طریقہ کار کو جو ہے کیا مشترکہ ہے یا دونوں کا طریقہ کار الگ ہے سب کو پتا ہے کہ پولیس کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ ایف آئی اے کاٹتے ہیں بندے کو اٹھاتے ہیں مار پیڑ نہ تحقیق نہ تفتیش بس کوئی بھی فریادی کیا اس کی ایف آئی اے کاٹی اور اس کو گرفتار کیا اور بعد میں وہ ثابت ہوتا رہتا ہے کہ وہ ملزم جو ہے جس کو گرفتار کیایا وہ قصور وار تھا بھی یا نہیں تھا لیکن ایف آئی اے میں اس کے برقص جو طریقہ کار ہے وہ بلکل مختلف ہے ایف آئی اے میں پہلے جو ہے درخواست آتی ہے اس کی انکوائری ہوتی ہے پوری تفتیش کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس پر جو ہے ایف آئی اے کٹتی ہے اور ملزمان کو بلائی جاتا ہے بلانے کے بعد بھی بلکل انکوائری کی آتی اس کے بعد اس کی گرفتاری ڈالی آتی ہے تو اس میں عمران خان صاحب کے وکلا کا یہ بھی موقع ہے کہ ایف آئی اے نے جو ہے اپنے اختیارات سے جو ہے تجاوز کیا ہے اور سلمان صفدر نے یہ بھی کہا کہ اکتوبر 2022 سے جو ہے اس کی انکوائری شروع ہے لیکن دستاویزی ثبوت اب تک جو ہے موجود نہیں ہے اب ان کے وکلا ہی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح سے جو ہے سائفر میں جو ہے ان کو جو ہے ریلیو دلوایا جائے اس کے بعد توشا خانہ میں ان کو سزا ہے آپ کو پتا ہے کہ اسی کو پھر جواز بنا کر یہ توشا خانہ کا کیس بھی کوشش کریں گے کہ وہاں سے بھی عمران خان صاحب بریوں اس کیس کو بھی ختم کر آیا اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے بہار آ جائیں اب اس چیز کو جواز بنا کر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے جیل سے جو ہے بہار آ جائیں گے لیکن میری ناکس رائے تو مجھے نہیں لگتا کیونکہ ان کے وکلا کہہ رہے ہیں ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو پچیس رمضان و مبارک تک جیل سے بہار آ جائیں گے لیکن عمران خان صاحب کے خلاف اور کیس بھی عمران خان صاحب کے خلاف دوران عددت نکاح کا کیسے توشہ خانہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیسے اس کے علاوہ نو مئی کے بہت سارے کیسے سے امران خان صاحب پر تو کیسے ممکن ہے کہ امران خان صاحب جو ہے پچیس رمضان مبارک تک جو ہے جیل سے باہر آئیں گے مجھے نہیں لگتا کہ امران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے لیکن ان کے وقلہ کا ہے لیکن میں اپنا ایک تجہیہ دینا کیونکہ میرا کام ہے میں اپنی ایک رائے دوں اب بتاؤں جو میری ایک ناکس رائے تو مجھے نہیں لگتا کہ امران خان صاحب جو ہے پچیس رمضان مبارک سے جیل سے باہر آئیں گے بلکہ مجھے اگلے چھ مہینے تو مہینے تک نہیں لگتا کہ امران خان صاحب جو ہے جیل سے باہر آئیں گے اس کے علاوہ دوسری انتہائی اہم خبر سامنے آئی اور یہ بڑی اہم خبر ہے اور اس پہ تو کیا کہیں کیونکہ جب یہ خبر میری نظر کے سامنے سے گزری تو میں خود بڑا شوقت ہوا کہ پاک فوج میں جو ہے افغان شہریوں کی بھرتیوں کے انکشافات اور ان کو صرف نہ کہ اہلکار بلکہ وہ افسران بھرتی ہوئے اب اس میں جو خبر ہمارے پاس آئی ہے اس میں خبر ہے کہ ایک کیپٹن ایک لیفٹنینڈ جنرل اور اس سمیچ جو ہے متعدد افسران اہلکاروں کو جو ہے جالی دستاویدات پر پاک فوج میں بھرتی کیا گیا ہے اب ان افسران کو جو بھرتی کیا گیا کیونکہ آپ کو پتا ہے پاک فوج ایک حساس ادارہ ہے اور اس میں کمیشن پر جو بھرتیاں ہوتی ہیں تو بڑے مشکل مرالہ ہوتا ہے اب اسٹارٹ میں آغاز میں تو جب آتے ہیں آپ بھرتی ہوتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے پہلے مرالے میں تو آپ کی ٹریننگ ٹریننگ یہ ہو لیکن اس کے بعد جب دوسرے مرالے میں جب آپ کی دستاویدات کی جب انکوائری ہوتی ہے تو اس میں زیادہ تر جو ہے لوگ پکڑے جاتے ہیں اب خواجہ آسف کل ایک پروگرام میں بیٹھے تھے عادل شازیب کے اس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ میرے پاس کچھ فائلیں آئیں اور اس فائل میں یہ ذکر تھا کہ پاک فوج میں افغان شہریوں کو جو ہے بھرتی کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایک کیپٹن اور ایک لیفٹنینڈ جنرل سمیج جو ہے کئی افغان افسران جو ہے پاک فوج میں بھرتی ہونے کا اطراف کیا گیا اور ان کی برطرفی کی درخواست کی گئی اور ان کو بعد میں برطرف بھی کر دیا گیا اب یہ لوگ پاک فوج میں بھرتی کیسے ہوئے اب آپ کو پتہ ہے نا کہ کس طرح سے غیر ملکی ابھی افغان جو دہشتگرد ہیں کس طرح تھے پاکستان میں دہشتگردانہ کروائی کر رہے ہیں ہمارے افسران اور جوان جو بھی شہید ہوئے ہیں اب اسی پر میں ایک بات اور بھی کلے کرتا جالوں کہ پاکستان نے جو ہے افغانستان کے جو وہاں کے نازم الامور جو ہے پاکستان میں اس کے علاوہ دفتر خارجہ کے ذریعے جو ہے افغانستان کو جب شکایت کی کہ آپ کی سردوں سے دہشتگردی ہو رہی ہے پاکستان کے جو ہے ٹی ٹی پی کے جو دہشتگرد جو فرار ہوئے ہیں وہاں انہوں نے اپنی پنہ گائیں بنائی رہے ہیں وہاں سے جو ہے پاکستان پر حملے کر رہے ہیں تو اس پر جو ہے افغان جو حکومت ہے اس کا ایک میں مزیکہ خیزی کہوں گا کہ انہوں نے ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان سے انہوں نے ایک مطالبہ کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ہمیں پیسے دیں کیونکہ پاکستان کی سردوں کے ساتھ جو کچھ آبادیاں ہیں جو کچھ کالونیاں ہیں جہاں شبائی کے یہ ٹی ٹی پی کے دہشتگرد جا کے چھپے ہوئے ہیں تو افغان حکومت نے پاکستان سے کہا کہ ہمیں آپ کچھ پیسے دیں تاکہ جو یہاں آپ کی بوٹرز کے ساتھ جو آبادیاں جو ہیں ان آبادیوں کو اگر ہم دور دراز منتقل کرتے ہیں تو ان کی رہائش کا بندوباس ان کی ٹرانسپورٹیشن اور دیگر جو ان کے خراجات ہیں وہ آپ ہمیں پیسہ دیں تاکہ ہم ان آبادیوں کو جو دور دراز جو ہے منتقل کر دیں بہر حالی ایک جان چھوڑانے لیے بات تھی افغانستان کی جانت سے اور انہوں نے ایک عجیب ہی ایک بات کی ہے انہوں نے کیونکہ سب کو پتا ہے ڈالرز کا نشہ ہے کہ جب اُدھر ڈالرز ملتے ہیں تو وہ پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں تو اب وہ پاکستان سے بھی ڈالرز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈالرز دو تو ہم جو ہے یہ اپنی جو شر انگیزی اور شکیال انگیزی جو ہماری سردوں سے ہو رہی ہے ہم اس کو بند کروائیں گے بہر حال پاکستان ایک بھرپور جواب دیا ہے سرجیکل سٹائک کر کے اور آگے بھی پاک فیضائی انکھیرلن کو بھرپور جواب دے گی اگر اب دوبارہ انہوں نے اس طرح کی کوشش کی اصولاً تو یہ پاکستان جانے پاکستان کی فوج جانے پاکستان کی عدالت جانے اور پاکستان کے ادارے جانے بیرال انہوں نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے جو کہا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ خواجہ عاصب نے ایک اور بات بھی کی تھی کل جب میں بتایا نے انٹریویو میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے دورے حکومت میں تین سے چار ہزار افغان شہریوں کو جو ہے پاکستان دہشت گردوں کو پاکستان لاکر بسایا گیا اور ان دہشت گردوں کو عمران خان جب وزیر آزان تے ہو لے کر ہے انہوں نے کہا کہ میں اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں بٹھاؤں گا اور پارلیمنٹ میں عمران خان اور اس وقت کے آرمی کی کمر جاوید باجوا اور اس وقت کے ڈی جی آئی سائی فیض حمید کو بھی بلاؤں گا اور ان سے جواب طلب کروں گا کہ یہ ساری چیزیں کس طرح سے ہوئیں اور پوچھنا بھی چاہیے کیونکہ اگر کوئی غیر ملکی اتنی آرام سے آپ کے پاکستانی دستاویزات بنا لے اور اتنے حساس ادارے پاک فوج میں بھڑتی ہو جائے تو پھر تو کیا ہی کہنے اور اس پر تو صرف افتوس کیا ہے بیرلہ اب ان کے خلاف کاروائی شروع ہو چکی ہے اور محکمہ داخلہ وفا کی وزارت داخلہ نے جو ہے فیصلہ کر لیا ہے اور انہوں نے پندرہ پیل تک کی ڈیڈ لائن کا سوچا ہے کہ ان کو پندرہ پیل تک کی ڈیڈ لائن دی جائی ان تمام افغانیوں کو اس سے پہلے بھی ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق جو ایک ڈیڈ لائن دی گئی اس کے مطابق دس لاکھ افغان شہریوں کو جو ہے پاکستان بدر کیا جا چکا ہے لیکن اب ایک نئی ڈیڈ لائن دی جائے گی پندرہ پیل تک کی اور ان تمام افغان شہریوں کا جائے گا کہ آپ نے جو پاکستان میں کاروبار یا آپ کی دیگر جو چیزیں ہیں مکان مکان پروپرٹی آپ جو ہے اس کو سیل کریں اور پندرہ پیل پتا ہے کہ دہشتگردی میں افغانستان ملوث رہا ہے اب سخت فیصلے کا وقت آ گیا ہے اور ان لوگوں خلاف بھی کاروباری ہوگی جنہوں نے جو ہی جالی دستاویزات بنا کے دیں کیونکہ جالی دستاویزات تو اس کے سانی سے نہیں بنتی کیونکہ میں نے بتایا نا کہ جب کمیشن میں جب پاک فوج میں لوگ گئے پہلا مرالہ تو انہوں نے سانی سے عبور کر لے لیکن جب دوسرا مرالہ آیا اس کی چانچ پرتال کا اس کی فیزیکل انکوائری کا اور جب ان کی دستاویزات کی انکوائری کی گئی تو شجرے سے ان کا پیچھے ریکارڈی موجود نہیں تھا تو جالسازی کے ذریعے جو میں نے بتایا نا جن لوگوں کو موتل کیا ان کو گرفتار کیا گیا جب ان سے تفتیش کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے بھاری بھاری رقم کے عوض جو ہے یہ تمام جالی دستاویزات بنائی اور اس کے بعد جو ہے ہم اس طرح سے پاک فوج میں حاصل ہوئے بہرحال جب جس کی انکوائری ہوئی تو اور انہوں نے یہ سارا قبول لیا ہے اور اب دیگر اداروں میں بھی جو ہے اس چیز کو دیکھا جائے گا اور اس کی انکوائری کی جائے گی کہ کس طرح سے جو ہے کن کن اداروں میں بھی اس طرح سے یہ افغان شہری جو پاکستان میں آئے ہیں اور انہوں نے یقین انہوں نے زیادہ جو شناکتی کارڈ اور دستاویزات بنائیوں گے کس کی حکومت تھی آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کی اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں سارے معاملات بہرحال اب سب کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے کن کن اداروں میں کون کون بھی بیٹھی ہیں اور کون کون لوگ جو ہے دہشتگردی کر رہے ہیں اب ان کے خلاف جو ہے پاک پوش نے جو ہے اسٹینڈ لے لیا ہے اور بلکہ نادرہ نے جو ہے اب تقریبا جو میرے پاس جو ایک ذرائع سے خبر آئی ہے پورے تمام پاکستانیوں کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے ڈیٹا مرتب کرنے کا انہوں نے چند لوگوں کی ویسے پورے تمام پاکستانیوں کو اس کی تقلیب برداشت کرنا پڑے گی تمام لوگوں نے جا کے اب اپنا بائیومیٹرک کرنا پڑے گا اور اپنے پورے پورے خاندانوں کا اندراج کرنا پڑے گا تاکہ جو گھز بیٹھی ہے جنہوں نے جالی دستہ بھی تھا تو پاکستان میں آ کے پنائے لیں وہ تمام لوگ جو ہے اب بے نکاب ہو جائیں اس کے علاوہ میں آخری خبر میری KPK میں فارور بلک بن رہا ہے بلکل بن رہا ہے KPK میں فارور بلک بن رہا ہے پاکستان تحریکن صاحب کا چار لوگ اس وقت جو ہے KPK میں بلکل سرگرم ہیں فارور بلک بن رہے کے لیے جو علیہ مینگ گنڈاپور کی جو KPK کی حکومت اس کو مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اس میں سابق سپیکر KPK اسمیلی بھی ہیں اس میں سابق گورنر KPK بھی ہیں اور اس کے لئے دو لوگ آئے اور ہیں جو اب جل جو ہے KPK میں ایک فارور بلک بن رہے ہیں اور جب یہ فارور بلک بن جائے گا تو 35 سے 40 ارکان کا ہوگا اور جب یہ فارور بلک بنے گا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا مسئلہ سامنے آتا ہے کیونکہ علیہ مینگ گنڈاپور کا آپ کو پتا ہے کل ان کے نو مہی کے واقعات میں جو ہے ناقابل زمانہ وارانٹے گرفتاری بھی جو ہے ان کے جاری کر دیے گئے ہیں تو بہرہاں دیکھتے ہیں مسئلہ بڑا پیچھویدہ ہے اب KPK کی حکومت بھی جو ہے ڈاما ڈول ہے اور ان کے لوگ اگر فارور بلک بناتے ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے تحریک ادم اعتماد کی طرف جاتے ہیں یا گورنر راج لگتا ہے لیکن گورنر راج اس کا حل مجھے زیادہ عرصے تک نظر نہیں آتا کیونکہ گورنر راج لگتا بھی ہے تو اس کی مدد صرف 6 ماہ تک ہوتی ہے اس کے بعد 3 ماہ تک کسیف ایکسٹینشن جائے سکتے ہیں صدر پاکستان لیکن اس کے بعد جو ہے بہرحال ہر صورت انتخابات کرانے ہوتے ہیں بہرحال گورنر راج لگتا ہو تو نظر نہیں آرہا لیکن علی امین گنڈاکور کی وزارت اعلی مجھے جو ہے خطرے میں نظر آ رہی ہے یہ تھی آنچی کچھ انتہائی اہم خبریں جس کے ساتھ میں حاضر ہوتا انشاءاللہ مزید خبروں نئی تجزیر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک نظر دیجئے اللہ حافظ